بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اہمیت ہم اس کے بارے میں پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کے ورکشیٹ ٹمبر چار جو ہے وہ سول کریں گے اور اس کے ساتھ اس سبق کی دہرائی کریں گے تو چلیں آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک ازان کا لفظی معنی اور مفہوم بیان کیجئے ازان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں اور اسطلاحی جو مفہوم ہے ازان کا وہ ہے کہ مسلمانوں کو بعد جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں ازان کہتے ہیں ازان جو ہے وہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے یہ آواز ہر روز پانچ وقت کی نماز کا بلاوہ بن کر پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے کتنی مرتبہ پانچ مرتبہ ازان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان اس کی بندگی کی شہادت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور نماز پڑھنے اور بلائی پانے کی دعوت شامل ہیں سوال نمبر دو ازان کے کوئی سے تین فوائد یا فضائل تحریر کیجئے نمبر ایک ازان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے دیئر سٹورنٹس کس چیز کا خیال پیدا کرتی ہے ازان کے آواز انسان کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک ہے یہ خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب ازان کی آواز جو ہے وہ انسان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نمبر دو ازان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے ازان بلاوا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں ازان کے جلیے کہ نماز پڑھو میری عبادت کرو تو جیسے ہی ازان سنائی دیتی ہے انسان جتنا بھی مصروف ہو چاہے وہ دنیاوی کاموں میں مصروف ہو چاہے وہ گھرے لو یا پھر کاروباری وہ ان تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اس طرح سے وہ جو ہے دنیا کی بجائے اس کی دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے یعنی وہ پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے نمبر تین جہاں تک ازان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے باغ جاتا ہے شیطان وہاں پر موجود ہی نہیں رہتا جب تک ازان کی آواز جو ہے وہاں تک پہنچتی رہتی ہے نمبر چار ازان دینے والے مقام پر یعنی جہاں پر بھی ازان دی جا رہی ہوتی ہے جاہے مسجد ہو یا کوئی اور جگہ ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ازان انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے ازان جو ہے وہ دن میں پانچ مرتبہ بلند کی جاتی ہے اور انسان دن میں پانچ مرتبہ فرض نماز ادا کرتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ وقت کا بھی پابند بن جاتا ہے اور ڈیئر سٹورنٹس اسی طرح آپ سے سوال جو ہیں غلط فکرات کی درستگی کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ ازان دینے والے مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی تو یہ غلط جملہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے ازان انسان میں ڈیش کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے یہ کسیر الانتخابی سوالات کے طور پر بھی پوچھے جا سکتے ہیں سوال نمبر تین ازان کی ابتدا کیسے ہوئی مقتصرا بیان کیجئے جواب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص قبلہ روح یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر پکا رہا ہے کیا پکا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اور تصدیق فرمائی کہ مجھے وحی کے ذریعے ازان کی تعلیم دی جا چکی ہے دیر سٹوڈنٹس اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ازان کی تعلیم وہی کے ذریعے دی گئی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ازان کی الفاظ جو ہیں وہ تعلیم فرمائے کس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیر سٹوڈنٹس آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ معزن رسول بھی کہا جاتا ہے اور حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے پہلے معزن ہیں اور ان کو ازان دینے پر معمور فرمایا دیر سٹورنٹس اب میں آپ کو ازان کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات بتاؤں گی جو آپ نے یاد رکھنی ہیں لیکن اس سے پہلے ازان کو غور سے سنیے کہ ازان میں بیان کیا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے دیر سٹورنٹس اللہ اکبر ازان کی ابتدا میں چار مرتبہ ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد اشہد لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ جملہ دو مرتبہ ادا کیا جاتا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ جملہ دو مرتبہ ادا کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لئے آؤ یہ جملہ دو دفعہ ادا کیا جاتا ہے نجات پانے کے لئے آؤ یہ جملہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد نماز نین سے بہتر ہے یہ جملہ دو مرتبہ ادا کیا جاتا ہے لیئر سٹورنٹس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ الصلاة و خیر من النوم صرف فجر کی ازان میں کہا جاتا ہے باقی چار ازانوں میں یہ جملہ دا نہیں کیا جاتا اس کے بعد اللہ و اکبر دو مرتبہ کہا جاتا ہے اور ازان کا اختتام لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کے جملے پر کیا جاتا ہے نیئر سٹورنٹس آپ سے ازان کے بارے میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ ازان میں اللہ و اکبر کتنی مرتبہ آیا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ازان میں اللہ و اکبر چھے مرتبہ آیا ہے چار مرتبہ ازان کے ابتدا میں اور دو مرتبہ ازان کے اختتام میں ازان میں کن دو باتوں کی گواہی دی جاتی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور معبود ہونے کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخرے رسول ہونے کی گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ازان میں کن دو چیزوں کی طرف بلایا گیا ہے نمبر ایک نماز پڑھنے کے لئے نمبر دو نجات پانے کے لئے اس کے علاوہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا فجر کی ازان اور باقی ازانوں میں فرق ہے تو آپ جواب لکھیں گے جی ہاں فجر کی ازان میں اس صلات و خیرم من النوم نماز نین سے بہتر ہے کہا جاتا ہے باقی ازانوں میں یہ جملہ ادا نہیں کیا جاتا دیئر سٹورنٹس آج آپ موضوع ازان فضیلت اور اہمیت سبق کی دہرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ورکشیٹ نمبر چار جو ہے وہ سول کریں گے اور دیئر سٹورنٹس جتنی بھی میں نے آپ کو بنیادی باتیں بتائیں اور اہم نقاط بتائیں ان سب کو ذہن نشین کریں گے دیئر سٹورنٹس اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ